امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم کی جو بائیڈن پر شدید تنقید بائیڈن امریکہ کی تاریخ کا ناکام ترین صدر ہے بائیڈن ماضی کی دھندری سے یاد بن جائے گا حقیقی خیادت ہو تو جو بائیڈن کا پیدا کردہ وہر بہران حل کیا جا سکتا ہے امریکہ کو پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے ڈالنڈ ٹرم کا ریلی سے خطاب کے دوران ایسا کہنا تھا بزید کہا کہ امریکہ میں حالی انتخابات تاریخ کے اہم ترین انتخابات ہوں گے ہم بطور قوم زوال کا شکار ہیں قوم کو دوبارہ بلندیوں پر لے جائیں گے چار سال پہلے ہم ایک عظیم قوم تھے اس وقت امریکی قوم کی خیادت احمق کر رہے ہیں جو بائیڈن کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا بڑے ڈونرز نے فنڈنگ روک دی ڈالنڈ ٹرم کے ساتھ پہلے مباحثے کے بعد سے ڈونرز نے فنڈنگ روک رکھی ہے واشنگٹن میں جو بائیڈن کو دوبارہ صدارتی امیدوار بننے سے دستبردار کرانے کے لئے ریلی میں ڈیموکریرز اور پروگریسیوز کے رہنماؤں کی بھی شرکت صدارتی امیدوار بننے پر ملک کو ترجیح دو ریلی کے شرکا کا مطالبہ آپ نے پل دینے کا وعدہ کیا تھا ہمیں دیوار نہ دو شرکا کا بائیڈن سے مطالبہ ریلی میں ڈیموکریرز اور پروگریسیوز کے رہنماؤں نے شرکت کی صدارتی امیدوار بننے پر ملک کو ترجیح دو ریلی کے شرکا کا مطالبہ مزید کہا کہ آپ نے پل دینے کا وعدہ کیا تھا ہمیں دیوار نہ دو جو بائیڈن کا ناقدین کو چیلنج میں آپ کو غلط ثابت کروں گا جو بائیڈن جوڑ جی اور ٹیکساس کے ممکنہ دوروں میں دوبارہ الیکشن مہم شروع کریں گے بائیڈن کے انتخابی مہم کے مینجر جین اوملے ڈیلن کا کہنا ہے کہ بائیڈن صدر کی دوڑ میں ڈٹے ہوئے ہیں صدر اپنے عملے کے ساتھ کھل کر بات کر رہے ہیں امریکی نائب صدر کیمیلا ہیریس ناراض ڈیموکریٹس کو منانے میں مصروف ہیں فکر کی کوئی بات نہیں کانگریس میں ہر دس میں سے ایک ڈیموکریٹ رکن صدر جو بائیڈن سے رخصت ہونے کا مطالبہ کر رہا ہے امریکی میڈیا کا دعویٰ آگے پڑھتے ہوئے بات کریں حکومت نے آئی پی پیز کو رموہ سال کے پہلے تین ماہ کے دوران چار سو پچاس ارب روپے کی بھاری ادائی کیا کر دی سابق نگران وزیر تجارت و سنت گوھر ایجاز کا کہنا ہے کہ مختلف آئی پی پیز کو جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس کے دوران مہانہ ایک سو پچاس ارب روپے ادا کیے گئے چار پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر دس ارب روپے مہانہ وصول کر رہے ہیں اسلام آباز سے ریپورٹ مختلف آئی پی پیز کو جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس کے دوران مہانہ ایک سو پچاس ارب روپے کی ادائی گیاں چار پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر دس ارب روپے مہانہ وصول کر رہے ہیں سابق نگران وزیر تجارت گوھر ایجاز نے آئی پی پیز کو کیپسٹری پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کر دیا گوھر ایجاز کا کہنا ہے کہ ہماری حلال کی کمائی چالیس خاندانوں میں کیپسٹری پیمنٹس کی مد میں آدھا کی جاتی ہے ان پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں آئی پی پیز میں سے آدھے دس فیصد سے بھی کم کیپسٹری پر چل رہی ہیں گوھر ایجاز نے مطالبہ کیا ہے کہ نیپرا میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائنگی دی جائے حکومت عوام کے پیسے پر کاروبار نہ کرے سارفین کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کے تیاریاں کراچی کے سارفین کے لیے بجلی نرخوں میں پانچ روپے پینتالیس پیسے اضافے کی درخواست ملک کے باقی سارفین کے لیے بجلی کے خیمتوں میں دو روپے دس پیسے فی یونٹ اضافہ مانگ لیا گیا نیپرا تیس اور رکتیس جولائی کو درخواستوں پر سمات کرے گا اسلام آباسے ریپورٹ بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں کراچی کے سارفین کے لیے بجلی پانچ روپے پینتالیس پیسے ملک کے باقی سارفین کے لیے دو روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان بجلی نرخوں میں اضافہ مہانہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے کے الیکٹرک نے دو ماہ کے لیے فیول کاسٹ ایجسمنٹ مانگی ہے کے الیکٹرک نے مائی کے لیے دو روپے تیرے پن پیسے اور جون کے لیے دو روپے بانوے پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا ہے بسکوز سارفین کے لیے نرخ دو روپے دس پیسے فی یونٹ بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر تیس جولائی سی پی پی اے کی درخواست پر اکتیس جولائی کو سمات کرے گی حکومت بجلی کے تھرمل منصوبوں کے تعمیر کے پروگرام سے پیچھے ہٹنے لگی پی وی آئی بی مزید نئے پاور پلانٹس کے لیے ایل او آئی نہیں دے گا حکومت نے زیر تعمیر پن بجلی منصوبے پہلی ترجیح قرار دے دیئے مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت بجلی کے تھرمل منصوبوں کی تعمیر سے پیچھے ہٹنے لگی پن بجلی منصوبے پہلی ترجیح نیا ترسیلی نظام دوسری ترجیح قرار زرائے کے مطابق حکومت نے بجلی کے تھرمل پیداواری صلاحیت بڑھانے کی توسیح منصوبوں پر عمل درامت روکنے کا اندیا دے دیا زیر تعمیر پن بجلی منصوبوں کے علاوہ کوئی نیا منصوبہ نہیں لگے گا زیر تعمیر پن بجلی منصوبوں سے مستقبل میں بجلی کی طلب پوری ہو جائے گی زرائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ پی پی آئی بی نے مزید نئے پاور پلانٹس کے لیے ایلو آئے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے وزارت توانائی زرائے کے مطابق حکومت نے دو ہزار اکتس تک مزید سترہ ہزار میگا وارٹ سے زائد نئے منصوبوں کا پلان بنایا تھا حکومت نے دو ہزار اکتس تک بجلی کی پیداواری صلاحیت اٹھ سٹھ ہزار میگا وارٹ تک بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی بجلی کے پیداواری توسیع پلان کی منظوری نئے پرا سے لی گئی تھی دو ہزار اکتس تک آٹھ ہزار میگا وارٹ سے زائد کے مہنگے منصوبے مدت پوری کر لیں گی اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت اکتالیس ہزار میگا وارٹ سے زائد ہے زیر تعمیر پن بجلی منصوبے مکمل ہونے سے دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی آئی ایم ایف نے بی بجلی کے نئے پیداواری منصوبوں کی تعمیر سے روک رکھا ہے نئے انتقابات کے لیے پی ٹی آئی خبر پختقہ اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے مولانا فضل الرحمان دیکھر سیاسی جماعتوں سے اختلاف فرائے ہیں پی ٹی آئی سے تلخیہ تھیں مولانا فضل الرحمان نے بزید کہا کہ بانے پی ٹی آئی سمیز سیاستدانوں پر مخدمات نہیں بننے چاہیے پالیمانی اور بلدیاتی دخوابات ایک ساتھ ہونے چاہیے جے ہیوائی میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی جے ہیوائی نے کمیٹی کا امرار مرتضی کی سربراہی میں بنائی کمیٹی میں مولانا فضل الرحمان فضل غفور اسلم غوری مولانا عمزد شامل کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ باہمی مشاورت سے حکمت عملی تیار کرے گی نگران سیٹ اپ کا تصور خاتم کیا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کیسا کہنا تھا دوسری جانی بسط کیسر کا سربراہ جے ہیوائی مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون خیبر پخترخواہ سلملی تحلیل کے حوالے سے مولانا کے بیان کا معاملہ اٹھایا ہم نے آپ سے ملاقات میں خیبر پخترخواہ سلملی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی پی ٹی آئی اور جے جوائی ملک میں نئے انتخابات پر ایک واقع فرختی ہیں دونوں جباتوں کا خیال ہے کہ بہران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں بیرسٹر گوہر کی بھی خبر پخترخواہ سلملی کے تحلیل سے مطالب بات نہ کرنے کی تصدیق کسی طرف سے کسی نے بلانا سے ایسی کوئی بات نہیں کی چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر